اسلام علیکم میں ابھی آپ لوگ کے سامنے آتی ہوں صرف کیمرے کی سیٹنگ ہو جائے پھر میں آپ لوگوں کے سامنے لائیو جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب ٹھیک ہیں کافی لمبے عرصے کے بعد میں تھوڑی سی کیمرے کی سیٹنگ کر لوں پھر اس کے بعد میں یہ چیک کر لوں رینگ لائٹ کو بھی اور کیمرہ کو بھی یہ بلکل صحیح پوزیشن پہ ہے اگر تو یہ بلکل صحیح پوزیشن پہ ہے تو پھر میں اس کو زیادہ نہیں چھٹی وائیڈ بورڈ تو میرا خیالہ آپ لوگوں کو بلکل کلیر نظر آ رہا ہے میری رینگ لائٹ یہ تھوڑا سا ریفلیکشن دے رہی ہے وائیڈ بورڈ کے اوپر تو میں اس کو تھوڑا سا اس طرف کر دیتی ہوں تاکہ یہ آپ لوگوں کو پرابلم نہ کرے آہم 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 آہستہ 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 لوگ آن لائن ہونا شروع ہو رہے ہیں آپ لوگ جو لوگ آن لائن ہوں گے آہم которых میں questions دیکھ سکھوں گی میرے کونے سامنے سکرین بھی سیٹ کی رہی ہے اور یہاں پہ کیمرہ بھی سیٹ ہے اور رنگ لائٹ بھی سیٹ ہے صرف آپ لوگ مجھے یہ اٹھٹے کر دیں کہ آپ لوگ کو جو بھی وائیڈ بورڈ ہے اور جو اس میں لائٹ کی ریفلیکشن آ رہی ہے اس سے آپ کو کوئیsınız رہی ہے اچھا آج کی جو ہماری کلاس ہے اس کو شروع کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ویٹ کر لیتی ہوں کہ باقی لوگ بھی ساتھ ساتھ آتے جائیں اور وہ ہمیں جوائن کرتے جائیں تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگ لائیو کلاس کو جوائن کر سکیں اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے اس بات کی کہ یہ کلاس جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں بھی امریکہ میں بھی ہماری بہت ساری بیوٹیشنز ایسی ہیں کہ جو اردو بولتی ہیں سمجھتی ہیں ہندی بولتی سمجھتی ہیں تو وہ بھی بہت شوق سے اس کو جوائن کر رہے ہیں دوبائی سے انگلینڈ سے اور میرے لئے بڑی سرپرائزنگ بات ہے کہ جہاں جہاں اردو یا ہندی بولنے والے لوگ ہیں وہ ہماری کلاس کو میرے لیکچرز کو سنتے بھی ہیں اور وہ کومنٹ بھی کرتے ہیں تو that's very good اور I hope کہ آپ لوگ جو یہ والی کلاسز ہیں ہیر ڈریسنگ کے حوالے سے یہ کلاسز آپ لوگ کو بہت زیادہ انفرمیشن دیں گی اس سنس میں کہ جو لوگ چونکہ مجھے باقی انڈیا یا بنگلہ دیش وغیرہ کا تو اس کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن مجھے پاکستان کا بہت اچھے سے آئیڈیا ہے کہ mostly جو بیوٹیشنز ایکیڈمی سے بھی سیکھاتے ہیں یا وہ جو بیوٹی سکولز ہیں یا سیلونز جو کہ رنگ کر رہے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ لوگ کو نہیں سکھائی جاتی ہیں اور یہ میں نے اسپیشلی جو اس کورس کو ڈیزائن کیا ہے یہ کورس کو میں پڑھا رہی ہوں یہ میرا ڈیزائن کیا وہ نہیں ہے یہ اس بک کے اندر جو کورس موجود ہے جو کہ ہیر ڈریسنگ کی بک ہے اور یہ لیٹس بک ہے یعنی میرے پاس اس کی جو میرا میں نے سیکھا تھا تو وہ اولڈ ورجن میرے پاس وہ بھی موجود ہے اگر ہوا تو میں آپ کو دکھاؤں گی گر میرے یہاں پہ چیزوں میں پڑھا ہوا تو میں آپ کو دکھاؤں گی لیکن یہ میرے پاس لیٹس ورجن موجود ہے اور اس میں کافی ساری چیزیں جو ہیں انہوں نے اس کو مختصر کر دیا کیونکہ جو بک میں نے پڑھی تھی اس میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ اور کافی بڑی بڑی بک تھی لیکن اس پہ کافی ساری چیزیں مختصر کر دی ہیں آسان کر دی ہیں اور نئی جو ٹیکنالوجی سے اس کو بھی ایڈ کیا ہے لیکن جو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری جو کورسز ہم لوگ کو کروائے جاتے ہیں ہمیں سٹارٹ جب بھی کوئی کورس سٹارٹ کرتے ہیں تو نورملی تھریڈنگ سے آپ کو سکھانا شروع کیا جاتا ہے تھریڈنگ ویکسنگ مساج اور اس طرح سے سٹیپس ہوتے ہیں لیکن کچھ چیزیں جو جہاں تک میرے نالج میں ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ نالج انفرمیشن میری محدود ہو لیکن یہ ہے کہ وہاں میں نے جو پہلی تین چار کلاسز لی ہیں اس میں میں نے آپ کو سیفٹی مارجز بتائے کس طریقے سے آپ لوگ سیفلی کام کر سکتے ہیں اور اپنے سالون کے اندر آپ کو یہ سیفلی کام کرنا کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے تو ہم لوگوں کو کافی لوگوں نے اس وقت جوائن کر لیا ہے اور کوئسٹنز آپ لوگ کے میں ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو ریپلائے کرتی رہوں گی اور میری کوشش ہوگی کہ میں پہلے تو ہم اس پورس کو جب میں یہ آج کا جو لیکچر ہے یہ آپ لوگوں کو دوں ڈیلیور کروں اس کے بعد پھر آپ لوگوں کی جو سوالات ہوں گے وہ میں ساتھ ساتھ ان کے جوابات دوں گی اچھا آج جو میرا ٹاپک ہے کیونکہ میں آپ کو بتایا تھا کہ میں اس بک کے حساب سے میں آپ لوگوں کے ساتھ چلوں گی میں نے آپ لوگوں کو اس کے چار کلاسز میں مختلف ٹاپک پڑھائے جس میں سیفٹی، ہیلتھ اور ہائیجین پریکٹسٹ ہوتھی وہ میں نے آپ لوگوں کو کروائی تھی پھر اسی کے اندر ہمارا ایک ٹاپک آتا ہے الیکٹرسٹی اور الیکٹریکل سیفٹی یہ نورملی آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ جب سلونز کے اندر جو لوگ جو بھی سٹوننٹس جاتے ہیں سیکھنے کے لیے یہ وہاں نہیں پڑھایا جاتا اور جو کورسز ہیں جو کورسز ڈیزائن کیے ہوئے ہیں وہاں پہ بھی اس کی اپنی امپورٹنس نہیں ہے اور آپ اگر جنرل پریکٹس میں بھی دیکھیں تو مجھے ایسے فیل ہوتا ہے کہ جو ہمارے جیسا پاکستان جیسا ملک ہیں وہ سلونز ان چیزوں کے اوپر اتنا دھیان نہیں دیتے ایون کہ میں نے اپنے بچھے ایک لیکٹر میں بتایا تھا کہ کس طریقے سے یہ ایک ایک نہیں دو تین انسیڈنٹ ایسے ہو چکے ہیں جس میں کلائنٹ کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے ایون کہ بیوٹیشن کے بھی الیکٹرک شوق سے ڈیتھ ہوئی ہے لیکن چونکہ ہمارے نالج میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تو ہم پھر ان کو پریکٹس میں نہیں لاسکتے اور وہ پھر ہماری لاعلمی کی وجہ سے ایک بہت بڑا لقصان یا حدسہ بھی ہو سکتا ہے تو آج ہمارا یہ الیکٹرک اپلائنس کے حوالے سے بھی الیکٹرسٹی اور الیکٹرک اپلائنس کی سیفٹی کی حوالے سے بھی جو ہے وہ میرا آج کا لیکچر ہوگا اچھا اس میں اگر آپ دیکھیں آپ سلون کے اندر ایک الیکٹرک جو بجلی کا استعمال ہے وہ تو لازمی ہے اگر آپ کے سلون میں بجلی نہ ہو تو آپ لوگ میک اپ بھی نہ کر سکیں تو آپ لوگ کرسکیں کیونکہ لاعلمی کیا کرسکتے têm اور جو جاتے ہیں کہ بھی sticker top class میں نے آپ سے پینکابار کو پیورتک ہے Shi Strike جب آپ سورGs مثالوں sympathی تو ان کے پینکابotta میں آپ اس ببلے کی رینے اٹھ 올 کے طور پ shady اس بھائیmons و 3 او 4 پیجز چپٹر چپٹر لگر ایک ہیں اس برسال تناجی خیلقات ہو،یع behold íG ٹھیک ہے یہ 4 پیجز کا چپٹر اور اس کو ہم پڑھیں گے اور میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ الیکٹرسیٹی کے حوالے سے ہمیں ایک جو بریفنگ دی جاتی ہے کہ وہ کیوں کن اپلائنسز کو آپ use کر سکتے ہیں اور کس طرح کی الیکٹرسیٹی آپ کے سرونز میں استعمال ہوتی ہے اور کیا سیفٹی پرکوشنز آپ لوگوں کو کرنے چاہیے اچھا اب کوسٹن آتا ہے کہ بجلی ہے کہ الیکٹرسیٹی کیا چیز ہے دیکھیں الیکٹرسیٹی جو ہے وہ ایک فارم اف انرجی ہے اس کو انرجی کو اردو میں اگر میرے ذہن میں اس کا نام آیا اردو میں تو میں آپ کو ضرور بتاؤں گی یہ ایک فارم اف انرجی ہے جو کہ آپ ایک منٹ میں یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب اگر آسمان پر بادل ہوں اور بادل گرج بھی رہے ہیں تو پہلے بجلی ہم تک پہنچتی ہے اور بادلوں کی جو گرج کی آواز ہے وہ تھوڑی دے بعد پہنچتی ہے تو یعنی بجلی کی جو سپیڈ ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے اچھا اس میں جو اس کا بجلی کا جو دو قسم کی الیکٹرسیٹی ہوتی ہیں دو ہم اس کو الیکٹرسیٹی کو ٹو پارٹس پر جوائز کرتے ہیں اس کا بگواس دوسرے ہوئے interviewed ایک ہوتا ہے کہ پہلے میں آپ کو سٹیٹک کا بتاتی ہوں کہ کوئی suspended ہوتا ہے اور پھر اس کے باいた olduğu عنہ اس کا بوں گے کہ dent تو دوسرا ہے سٹیٹک الیکٹرسیٹی ہوتی ہے اور دوسری قررنٹ الیکٹرسیٹی ہوتی ہے سٹیٹک الیکٹرسیٹی اور دوسری قررنٹ الیکٹرسیٹی اچھا جو سٹیٹک الیکٹرسیٹی ہے اس کا مطلب جیسے نام سے یہ کہ تھہری ہوئی یعنی اس کی موومنٹ نہیں ہوتی ہے اور یہ کس وقت ہوتی ہے کہ جیسے آپ کی باڈی کے اندر اگر آپ سم ٹائمز آپ نے دیکھا بالوں کو کنگی برش کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بجلی سی آپ کو بالوں کے اندر محسوس ہوتی ہے یہ برش کے اندر محسوس ہوتی ہے ہرکا سا کرنٹ لگتا ہے آپ کو تو یہ کسی چیز کے رگڑ دو چیزوں کے رگڑ کھانے سے جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کو ہم سٹیٹک الیکٹریسٹی کہتے ہیں اور یہ مطلب اس کا عمومن آپ کی باڈی کے اندر یعنی چارج ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کی باڈی پوزیٹیف چارج اور آپ نے نیگٹیف چارج والی کوئی چیز ساتھ اٹیچ کر دی تو اس میں یہ ہوگا کہ وہ آپ کو بجلی سی فیل ہوگی جس کو ہم سٹیٹک الیکٹریسٹی کہتے ہیں اور اس کی موونٹ جو ہوتی ہے یہ موونٹ نہیں ہوتی ہے بلکہ اس میں یہ ٹھہری بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے دوسری الیکٹریسٹی جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے کرنٹ الیکٹریسٹی اچھا کرنٹ الیکٹریسٹی یہ وہ الیکٹریسٹی ہے کہ جو ہم اپنے گھروں میں اپنے سیلونز میں مالز میں جہاں بھی جاتے ہیں یہ الیکٹریسٹی استعمال ہوتی ہے اور یہ الیکٹریسٹی جو ہے یہ جو الیکٹرانز کا فلو ہوتا ہے یعنی جو کرنٹ ہے وہ فلو کر رہا ہوتا ہے اور اس میں وہ جائے وہ کسی بھی اس کے ذریعے فلو کر رہا ہو جیسے آپ یہ دیکھیں کہ وائرڈ کے اندر جیسے یہ تار ہے ہمارے پاس اس کے ساتھ اس کا فلو ہوتا ہے اپلیز ایک منٹ ٹھہریے گا میں مجھے ایک منٹ دیجئے نوائزز ہیں جو کہ مجھے ڈسٹریک کر رہی ہیں میں ایک ذرا وہ اس کو چیک کریں اس پر میں نے ساتھ اس کا فلو estamos بڑی tir جی صوری آفس کے اندر چھوکے تھوڑا سا ایک میٹنگ جاری ہے اور میں نے نوائزز کی وجہ سے یہ نہیں پتہ تھا کہ اندر کلاس چل رہی ہے وہ بھی لائیو کلاس چل رہی ہے اور لائیو کلاس کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز کو آپ ایڈیٹنگ نہیں کر سکتے ہو ہر چیز لائیو جا رہی ہوگی ہے تو اچھا میں آپ لوگ کو الیکٹرسیٹی کے بارے میں بتائی تھی کہ جو الیکٹرسیٹی ہم گھروں میں استعمال کرتے ہیں کہ ہمارے سالونز میں استعمال ہوتی ہیں وہ الیکٹرسیٹی جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کرنٹ الیکٹرسیٹی کھے اچھا کرنٹ الیکٹرسیٹی عمومن آپ یہ چیز دیکھیں کہ نورملی جسے پاکستان ہو گیا یوکے ہو گیا یہاں پہ دو طرح کی اس اس الیکٹرسیٹی کو ہم وولٹس میں نافتے ہیں اور عمومن 220 سے 240 وولٹ کی جو الیکٹرسٹی ہوتی ہے وہ نوملی ہمارے جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتی ہے اب جیسے ہنگ کونگ میں 220 وولٹ استعمال ہوتی ہے اور پاکستان میں 240 وولٹ جو الیکٹرسٹی استعمال ہوتی ہے تو جب آپ کوئی اپلائنس خریدنے لگیں تو آپ اس چیز کا خیال رکھیں کہ وہ آپ کا اپلائنس جو ہے یہ جو آپ پلگ ہے جیسے اب یہ میرے پاس یہ آم یہ ہیئر ڈرائر ہے اس کا اوپر یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اس کا اوپر لکھا ہوا ہوگا یہاں پہ چونکہ یہ بلائک کلر میں ہو سکتے ہے کہ آپ کو اس طریقے سے نظر نہ آرہا ہو لیکن اس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ یہ کتنے اب یہ کتنے وولٹ کی اس پہ الیکٹریسٹی پہ چل سکتا ہے اور اس میں آپ اس کے اوپر اس اس ڈرائر کے اوپر یہ لکھا ہے کہ یہ کتنی پاور اس میں یوز ہو سکتی ہے تو پاور کو تو نہیں ابھی ہم چکے الیکٹرسی کیوں کو معیر کرنے کا میں آپ کو بتا رہی ہوں تو یہ وولٹس میں آپ ہوگی اور جو اپلائنسز سمٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم لوگ جاتے ہیں اور چیزیں اس طرح ہم لوگ کو ایک امپورٹڈ آئیٹمز مل جاتی ہیں باہر سے امریکہ سے اگر کوئی چیز آئی بھی ہے یا کینیڈا سے کوئی چیز آئی بھی ہے تو ہم لوگ خاص طور پر الیکٹرک اپلائنسز میں تو آپ یہ خاص طور پر جب آپ یہ چیزیں خریدنے لگیں تو آپ یہ چیک کر لیں کہ کیا وہ اپلائنسز یا آپ کا جو پلگ ہے یہ کیا آپ کے اس کے ساتھ چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا امریکہ میں جو الیکٹرسیٹی استعمال ہوتی ہے وہ ون ٹوئنٹی وولٹ وہاں پہ استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پاکستان میں количеب ہوں ٹھیک ہے 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 ٹھیک ہےchts آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو چیز آئی بترانے سے کس کریں تو وہ کبھی بھی آپ اس کو اس وولٹ والی اس کے اوپر بالکل بھی مت استعمال کریں اس کی مختلف میں پھر آپ کو آگے جا کے اس کے بارے بھی بتاؤں گی کہ یہ اس کی ریزن کیا ہے تو یہ چیز آپ نے ہم کرنٹ کو جو میں نے آپ کو بتایا کہ کرنٹ الیکرسٹی ہے اس کو ہم وولٹ میں میر کرتے ہیں اور نوملی جو اس کا جو جیسے یوکے وغیرہ ہو گیا تو وہاں پر ٹو فورٹی وولٹ کا ہی ٹو 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 فورٹی وولٹ کی جو تاروں کے اندر جو بجلی دوڑ رہی ہوتی ہے وہ اس کی یہ فریکوئنسی ہوتی ہے یا اس کو ہم میر اس طریقے سے کرتے ہیں اچھا پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس ہم جو بھی اپلائنس یا جو بھی چیز ہم بجلی کی استعمال کرتے ہیں اس کی خاص پاور ہوتی ہے یعنی وہ کتنی بجلی سرف کر رہی ہے ایک گھنٹے میں کتنی بجلی سرف کر سکتی ہے جیسے ہم ٹیوب لائٹس وغیرہ فلوریسنٹ لائٹس استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ کم وارٹ کی ہوتی ہے جیسے بیس وارٹ کی تیس وارٹ کی زیرو وارٹ کا بلب بھی ہوتا ہے اسی طریقے سے اب اگر میں یہ دیکھوں تو اس کے اوپر لکھاؤں گا یہ میرا جو ہیر ڈرائر ہے یہ 2300 وارٹ کا ہے 2300 وارٹ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر پاور زیادہ ہے اگر میں 700 وارٹ کا 750 یا 1200 وارٹ کا میر ڈرائر لوں گی تو اس میں بالوں کو ڈرائے کرنے کی کپیسٹی جو ہوگی وہ کم ہوگی جلدی ڈرائے کرنے کی کپیسٹی کم ہوگی بنسبت اس کے نورمالی پروفیشنل ڈرائرز یوز ہوتے ہیں وہ 2000 وارٹ سے تقریباً 200 وارٹ کا بھی 2300 وارٹ کا بھی 2400 وارٹ کا بھی آتا ہے اور بلکہ میں نے تو 3000 وارٹ کے بھی دیکھا ہے بات آپ کے لیے سب سے بیس یہ ہے کہ آپ 2400 وارٹ کا بھی خیر زیادہ ہے یہ اس کے آپ یوز کر سکتی ہیں ڈرائرز اور یہ کافی مطلب پروفیشنل یوز ہوتے ہیں اور اگر آپ ابھی بیگنر ہیں اور سیکھ رہی ہیں تو آپ کم وارٹ کا بھی آپ ڈرائرز کر سکتی ہیں اور اسی طریقے سے آپ کی آئرن ہو گئی آپ کا سٹریٹنرز یا آپ جو بھی چیز آپ سیلون کے اندر الیکٹرک استعمال کر رہی ہیں وہ وارٹ میں ہی میئر ہوتی ہے اور وہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جتنی زیادہ وارٹ کا اگر آپ 100 وارٹ کا بلک استعمال کر رہی ہیں وہ ایک گھنٹہ چلتا ہے تو وہ زیادہ یونٹ بجلی کے خرچ کرے گا بنسبت اس کے کہ آپ 30 وارٹ کی ٹیوب لائٹ استعمال کریں گی تو وہ آپ کی اگر 3 سے 4 گھنٹے بھی چلے گی تو وہ کم آپ کے بجلی استعمال کرے گی یعنی آپ کے کم یونٹ اس میں سے خرچ ہوں گے تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ جب آپ لوگ اپنا سیلون بناتے ہیں اور آپ لوگ پتا ہونا چاہیے کہ آپ لوگ دیلی آپ کا کتنا الیکٹرک اپلائنس دیلی استعمال ہوتا ہے اور کتنے جو یونٹ ہیں وہ بجلی جلدی ہے اور اس حساب سے آپ لوگ کی جو کاؤسٹ ہے وہ بھی کاؤنٹ کی جاتی ہے یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں لیکن یہ بہت کاؤنٹ کرتی ہیں آپ کو پرائسنگ یعنی اپنی جو سرویسز کی جو آپ پرائس رکھتے ہیں ان کو کرنے میں اب اگر آپ نے ایک ایسا کام کیا جس میں آپ کا چوبیس سو وارٹ کا ڈرائر گھنٹے سے یا دو گھنٹے چلا اور آپ نے اس کو یعنی اس نے جتنے یونٹ بجلی سرف کی اور آپ نے باقی آپ کی پروڈکٹ وغیرہ بھی خرچ ہوئی آپ کی محنت بھی لگی آپ کے اگر اس طریقے سے آپ اس کی پرائسنگ نہیں کر سکتی تو آپ لوگوں کو یعنی آپ نے اپنی سرویسز کے چارجز نہیں لے سکتی تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جائے گا تو یہ چیز آپ اپنے مائنڈ پر رکھا کریں اچھا اس کے بعد ہمارے پاس اس کو ہم آگے جب میں اس کو دیکھتی ہوں کہ انہوں نے تھوڑا سا مایئرمنٹ بتائی بھی ہے کیلکولیشن اچھا اس کے بعد میں آپ کو یہ تو ہو گیا کہ آپ وارٹ کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا وولٹ کا بھی بتا دیا اب ایک اور چیز ہوتی ہے کہ کرنٹ میں نے آپ کو یہ جو دو ٹائپ کے کرنٹ ہوتے ہیں یہ والے کرنٹ الیکٹریسٹی ایک الیکٹریسٹی ہوتی ہے ڈائریکٹ اور ایک ڈائریکٹ ہوتی ہے آلٹرنیٹیو کرنٹ ہوتا ہے آلٹرنیٹیو کرنٹ جو ہوتا ہے اے سی کہلیں یا آلٹرنیٹیو کرنٹ کہلیں یہ آپ کو یہ ایک طرف سے بجلی آتی ہے پھر اس نے جس بھی اپلائنس مثال کے طور پر اپنے ڈرائر میں ڈرائر کے ساتھ آپ نے تار اب جب اٹائش کی یہاں پر پلگ ہے مین سورس ہے یہاں سے بجلی آپ نے تار کو لگایا تار لگانے کے بعد آپ نے یہ دیکھیں اب جب یہ تار سے تار کے اندر تین قسم کی جو آپ جو پلگ اٹائش کرتے ہیں نوملی آپ یہ دیکھیں کہ تھری پن پلگ ہوتے ہیں یہ دیکھیں تھری پن پلگ ہوتے ہیں تھری پن پلگ میں دو جو ہوتی ہیں ایک وہ پن ہوتی ہے جہاں سے کرنٹ جا رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں آپ کو یہ دکھاتی ہوں یہ ڈرائر کا ڈرائر کا یہ ہمارے پاس تین پن ہیں اس کا یہ پلگ ہے جو سورس ہے جہاں سے ہم بجلی کے ساتھ اس اپلائنس کو اٹیچ کریں گے یہ وہ سورس ہے ٹھیک ہے یہ جو پن ہے ایک بلو ہے ایک براؤن ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ والی جو پن ہے اس پر کا کوئی کلر نہیں ہے اگر آپ لوگ کو نظر آ رہا ہو تو یہاں پہ دیکھیں یہ اس کا بلو سا کلر ہے ٹھیک ہے اس طرف یہ اب اس طرف دیکھیں تو یہ براؤن ہے صحیح ہے اچھا جو براؤن اور پھر اس کے بعد اس کا کوئی کلر یعنی یہ اپنے جو بھی سلور سے یہ گولڈن سے کلر میں ہے اس کا وہ نہیں کوئی کلر اس طریقے سے آپ کو نظر نہیں آ رہا اچھا یہ ہوتا یہ ہے کہ جو بلو ہے وہ ایک پن سے کرنٹ جو ہے آگے جا کے یہ میں آپ کو فیوز کھول کے بھی دکھاؤں گی کہ یہ جو وائر ہوتی ہے اس کے اندر تین قسم کی تارے ہوتی جو ثری پن پلاگ ہوتے ہیں اس وائر کے اندر تین تارے ہوتی ہیں یہ تار جو ہے یہ کرنٹ لے کے جاتی ہے یعنی اس نے جب ہم اس کو اٹیچ کریں گے اس کے ساتھ کرنٹ کے سورس کے ساتھ اٹیچ کریں گے یہاں سے کرنٹ جائے گا یہ جائے گا ڈرائر کے اندر اور ڈرائر کے اندر سے واپس ہوتا ہوا اس دوسری تار سے یہ واپس آئے گا براؤن ٹھیک ہے اس تار کے اندر آ کے اور پھر یہ پورا سرکل چلتا رہے گا ٹھیک ہے یہ پورا سرکٹ اس طریقے سے کمپلیٹ ہوگا میں آپ کو اس میں پکچر دکھاتی ہوں کیونکہ میری ڈرائنگ اتنی اچھی نہیں ہے میں لیکن اس وقت سے میں اس کو ڈرائر نہیں کیا لیکن اگر آپ اس بک کے اندر سے دیکھ سکیں آپ کو یہ پکچر بلکل کلیر نظر آ رہی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دیتی ہوں یہ دیکھیں کہ یہاں سے آپ نے اس کو تار کو اٹیچ کیا ایک سائٹ سے آپ کے جو کرنٹ ہے وہ جا رہا ہے وہ جا کے یہاں سے آیا اور یہاں پہ اس کے اندر اس نے اس کو ڈرائر کو چلایا اور ڈرائر کے اندر سے ہی پھر واپس جو ہے یہ دوبارہ آ کے تو یہ اس تار کے اندر جاتی پلک کے اندر چلا جاتا ہے تو اس کو ہم الٹرنیٹیف کرنٹ کہتے ہیں اور اس کی جو یہ چیز ہوتی ہے یہ جو تھرڈ پین ہوتی ہے یہ ارث اس کے ساتھ ارث وائر لگی ہوئی ہوتی ہے اور یہ ان نورملی جو ہم جو جو چیزوں میں سے گزر سکتی ہے ان کو ہم کہتے ہیں کنڈکٹرز کہتے ہیں یعنی جیسے کوئی بھی میٹل دھاتی چیز ہوتی ہے اس میں سے بجلی گزر سکتی ہے پانی جو ہے اس میں سے بجلی گزر سکتی ہے اور اس کے علاوہ جو ک trouvé ہے اس طرح جو کаний دھاتے ہیں سیلور کفر ان کے اندر سے ہ ens gelecek ان کو ہم کنڈکٹرز کہتے ہیں اور جن چیزوں کے اندر سے بجلی نہیں گزر سکتی ان کو ہم insulator کہتے ہیں انسولیٹر وہ جیسے کہ ربر ہو گئی پلاسٹک ہو گئی بال ہمارے ہو گئے لکڑی ہو گئی یہ ساری انسولیٹرز ہیں اور اس میں سے بجلی نہیں گزر سکتی اور پھر اس میں اب جب یہ ساری میں آپ کو درائنگ آپ کو میرا خیال ہے سمجھ آ گیا ہوگا کہ جو الٹرنیٹیو کرنٹ ہے یہ عموما ہم سیلونز کے اندر گھروں کے اندر ہم جو یوز کرتے ہیں وہ الٹرنیٹیو کرنٹ یوز کرتے ہیں وہ تار سے ایک وائر سے آتا ہے اس اپلائنس جو اپلائنس ہم بجلی سے چلا رہے ہوتے ہیں اس سے ہوتا ہوا وقت وہ واپس پھر وہ اس میں چلا جاتا اور یوں سرکٹ اس کا چلتا رہتا ہے اور ایک کرنٹ ہوتا ہے ڈائریکٹ کرنٹ جس کو ہم ڈائریکٹ کرنٹ کہتے ہیں وہ صرف ایک ہی ڈائریکشن میں چلتا ہے یعنی وہ واپس اپنی سورس میں واپس نہیں آتا اور نارملی یہ وہ والا کرنٹ ہوتا ہے جو ہم بیٹریز کے ذریعے کوئی چیز چارج کرتے ہیں تو وہ جس وان سائیڈ ہوتا ہے اس سے وہ واپس نہیں جا رہا تھا جس وہ اپنے بیٹری سے کسی چیز کو چارج کرنا ہے وہ اس کے اندر ہی وہ جائے گا اور واپس اپنی ایک ہی طرف کو فلو کرے گا یعنی اگر اس ڈائریکشن میں کرنٹ چل رہا ہے تو اس ہی ڈائریکشن میں یہ چلے گا لیکن جو آلٹرنیٹیو کرنٹ ہوتا ہے وہ ایک ڈائریکشن سے چل کے پھر دوسرے اس سے واپس آ رہا ہوتا ہے یہ آلٹرنیٹیو کرنٹ ہے اچھا یہ اب آپ کو یہ جاننا ہے اس لئے بھی آپ کو ضروری تھا کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ جو اپلائیمسز آپ یوز کرتے ہیں وہ کون سے کرنٹ کے ساتھ آپ کرتے ہیں آپ کو کس قسم کے پلگز چاہیے ہوتے ہیں نوملی جیسے آپ کوئی چیز پرچیز کرنے لگتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کو جیسے تری پن پلگ اب یہ پلگز کے بھی آگے سے ورائیٹی ہوتی ہے جب اپلائیمسز آپ لیں تو آپ یہ چیک کرنے کہ یہ کیا آپ کے اس کے ساتھ چلے گا اگر لیٹ سے یہ پن نہیں چلتی تو پھر آپ کو اس کے ساتھ کنورٹر چاہیے ہوتا ہے جو کنورٹ کرتا ہے آپ کے پاس سوچ جو ہے وہ تری پن والا نہیں ہے تو پھر آپ کنورٹر لیتے ہیں جو کہ آگے جا کے اس کے ساتھ آپ اٹیج کر دیتے ہیں لائک اگر میرے پاس یہاں کنورٹر پڑا ہو جی یہ دیکھیں یہ کنورٹر میرے پاس پڑا ہے اب یہ دیکھیں کہ یہ ٹو پن پلگ ہے ٹھیک ہے یہ ٹو پن پلگ ہے اور یہ کنورٹر ہے اب میرے پاس اگر وہاں پہ کوئی اس طرح کا ارینجمنٹ نہیں ہے میرے سالون میں کے ایک ٹھری پن سوچ کا ارینجمنٹ نہیں ہے تو میں اس کو کنورٹر کو یوز کروں گی اور پہ ٹو پن ہے تو نوملی پاکستان میں یہ ٹو پن ہی چلتی ہے راؤنڈ ٹو پن چلتی ہے یا پھر راؤنڈ ٹھری پن چلتی ہے ٹھیک ہے اچھے جیسے بھی ہماری ایک ہم میری اچھی سٹوڈنٹ ہیں وہ اور وہ ہم سے یہاں سے لے کے گئیں پاکستان سے لے کے گئی یہ ڈرائر اور انہوں نے مجھے میسج کیا کہ یہ ڈرائر تو وہاں نہیں چلتا کیونکہ ہمارا جو وولٹ ہے اس وقت جب وہ لے کے گئے اس وقت میں کوئی آئیڈیا نہیں تھا لیکن پھر جب وہ وہاں پہ جا کے انہوں نے چیک کیا تو وہ نہیں چلا اور ایک چیز میں ابھی جو میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اگر آپ کا جیسے آپ نے پرادکٹ کو پاکستان سے یہ انڈیا پاکستان سے آپ نے خرید دی اور آپ اس کو محرکہ میں جا کے لگا رہے ہیں تو اس کو پھر آپ کبھی بھی اس طریقے سے مت استعمال کریں اس کے لیے آپ کو جو کچھ جو اس کو کنورٹ کرنا پڑے گا اس 240 وولٹ کو 220 وولٹ کو 120 وولٹ کے میں شفٹ کرنا پڑے گا تب آپ جو ہے وہ اس کو استعمال کر سکیں گی اپنے سالونز کے اندر اور اسی طریقے سے اگر آپ نے ایسی کوئی پرادکٹ اپلائنس لیے ہے جو 120 وولٹ کا ہے اور آپ اس کو پاکستان کے اندر یوز کرنی ہے یا ایسی جگہوں پہ یوز کرنی جہاں پہ بجلی کا فلور 220 وولٹ سے 240 وولٹ ہے تو آپ کو اس کو کنورٹ کرنا پڑے گا ہائی کنورٹ کرنا پڑے گا تاکہ وہ آپ اس اپلائنس کو یوز کر سکیں ٹھیک ہے تو اچھے یہ آپ کو میں نے بتا دیا تیسری کوئی امپورٹنٹ چیز ایک منٹ مجھے دیکھنے لیے اس میں کوئی ایسا پوائنٹ جو میں رہ گیا ہو اور میں آپ کو نہ بتا سکی ہوں اچھے یہ پھر اس کے علاوہ یہ تقریبا اچھے ایک اور چیز میں نے آپ کو بتا لی تھی وہ ہے اس پلگ میں یہ میرے پاس کھولا ہوا ہے یہ دیکھئے اس کے اندر ایک فیوز ہوتا ہے یہ یہ اکثر جو الیکٹری اپلائنسز ہوتی ہیں تو ان کے ساتھ کے ساتھ یہ ایکسٹرا ملتا ہے ایکسٹرا ملتے ہیں تاکہ اگر یہ فیوز کوئی آپ کا خراب ہو جائے اچھے یہ میں آپ کو اس کے بتاتی بھی ہوں کہ اس کے مقصد کیا ہوتا ہے یہ دیکھئے یہ چھوٹا سا فیوز یہ اس کو فیوز کہتے ہیں آپ یہ دیکھیں گے اکثر الیکٹری اپلائنسز کے ساتھ یہ فیوز ایکسٹرا ملتا ہے چھوٹی سی لپاپے میں ہوتا ہے یہ اس پلگ کے اندر لگتا ہے اچھا اس کی ریزن یہ ہے کہ سمٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کا فلو جو ہے اگر کہیں بجلی ایک دم سے زیادہ پریشر کے ساتھ یا زیادہ فلو کے ساتھ آئی تو وہ یہ ہوگا کہ وہ اگر یہاں پہ یہ فیوز نہ لگا ہوا ہوگی اس کے اندر فیوز نہ لگا ہوگا تو وہ جیسے ہی گزرے گی فلو کے ساتھ سے گزرے گی اور جب وہ اس الیکٹرک اپلائنسز کے اندر جائے گی تو وہ اس کو جل جائے گا کیونکہ اس کی اندر سیٹنگ ہوئی بھی ایک خاص بجلی کے فلو کو ایکسیپٹ کرنے کی اگر یہ فیوز نہیں لگا ہوگا تو وہ یہ ہوگا کہ وہ ڈائریکٹلی کرنٹ اس کے اندر چلا جائے گا اور کیا ہوگا کہ وہ آپ کا اپلائنسز جل جائے گا اس کو سیف کرنے کے لیے چونکہ یہ ظاہری بات ہے یہ ایکسپنسیو ہوتی چیزیں اور یہ سستہ ہوتا ہے یہ فیوز پاکستان میں تین چار روپے کا آپ کو مل جاتا ہے یہ پانچ کا مل جائے گا اور یہ آپ اس کے اندر وہ لگا دیا جاتا ہے اس طریقے سے اس کے اندر لگاوا ہوتا ہے یہاں پہ اچھا یہ کیا کرتا ہے اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ جب آپ نے یہ دیکھا کہ جیسی کرنٹ زیادہ فلو میں آتا ہے تو یہ جو ہوگا یہ یہاں پہ آکے یہ ایک دم سے ہیٹ اپ ہو جائے گا جیسی یہ زیادہ فلو میں کرنٹ آئے گا یہ ہیٹ اپ ہو جائے گا اور یہ ایک دم سے اس کے اندر جو وائر لگی ہوئی ہے وہ ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے میلٹ ہو جائے گی اور ایک دم سے جو ڈسکنیکٹ ہو جائے گا یعنی وہ جو بجلی ہے وہ اس کا اپلائنس کے ساتھ جو جس کے ساتھ بھی اپنے لگایا ہے بجلی کو لگایا ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے گا اور اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا اپلائنس خراب نہیں ہوگا بلکہ آپ کا یہ فیوز خراب ہو جائے گا اور اس میں سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس فیوز کو چینج آپ اس پلگ کو کھولیں گی کھول کے آپ نے جیسے یہ لگاوا ہے اس کے آگے سکروز ہوتے ہیں اب یہ چونکہ میں نے کھولاوا ہے کھول کے آپ نے اس کے فیوز کو چینج کر دینا ہے آپ فیوز چینج کر دیں گی اور اس سے یوگا کہ آپ کا اپلائنس سیف رہے گا تو یہ میں نے آپ کو فیوز کے بارے میں اپلائنس سیز کے ساتھ الگ سے بھی مل جاتے ہیں اچھا یہ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہو گیا میں چیک کر لوں کہ کوئی بھی اچھا اس میں میں آپ کو یہ چیز صرف ہے کہ الیکٹرک شاک فرسٹ ایڈ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اگر کوئی خدانہ خاصہ کوئی حادثہ ہو جائے تو پھر اس میں آپ کبھی بھی یہ کوشش مت کریں کہ اگر کسی کو الیکٹرک شاک لگاوا آپ کے سامنے تو اس کو جا کے ڈائریکٹلی ٹچ کریں آپ اس کو بالکل پکڑنے ہی کوشش نہ کریں اور بلکہ سب سے پہلا جو کام آپ یہ کریں کہ جہاں پہ پلاگ لگا ہے یہ جہاں پہ وہ بجلی کی سورس جہاں جو اٹیچ ہے اس کو نکال دیں اور اگر آپ کے ہاتھ یا پاؤں آپ گیلے ہیں ہاتھ گیلے ہیں فلور ویٹ ہے تو کبھی بھی ننگے پاؤں چلنے کی کوشش مت کیجیے کی ڈیتھ ہو سکتی ہے تو اس لیے آپ خاص طور پر خیال رکھیں کہ جب ایسا کوئی حادثہ آپ لوگ کے سامنے ہو تو سب سے پہلے وہ بجلی جہاں سے آ رہی ہے اس سورس کو ڈسکنیکٹ کرنے کی کوشش کریں تاکہ اس کسی بھی بڑے حادثے سے آپ لوگ بیٹ سکیں تو یہ جو جو میں نے آپ لوگ کو اس الیکٹرک الیکٹرسیٹی کی حوالے سے آپ کو بتایا انشاءاللہ جو میرا نیکس ٹاپک ہوگا ہم اجتو کے یہ چپٹر یہاں پہ ختم ہو گیا ہے اس چپٹر کو یہاں پہ ختم کر دوں گی اور اس سے ریلیٹڈ جو کوئیسٹنز ہیں اچھا میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں کہ ہمارا جو وٹس ایپ کا گروپ ہے جو لوگ جو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہ یہ نمبر وٹس ایپ کا دیا ہے آپ لوگ اس پہ میسج کر کے وٹس ایپ کر کے آپ لوگ ریکویسٹ بھیج سکتے ہیں کہ آپ لوگ یہ ہیر اڈریسن کا کورس جوائن کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پہ پھر ہم لوگ اس میں آپ لوگ کے سوالوں کے جوابی میں دیتی ہوں اور اس سے ریلیٹڈ جو کوئیسٹن آنسر ہیں وہ میں آپ لوگ کو کھینچ کے ایک تو میں یہاں پہ بھی جو وٹس ایپ کا گروپ ہے میں اس میں شیئر کر دوں گی آپ لوگ سوالوں دیکھیں اور جوابوں کو ڈھولیں جو لیکچرز آپ لوگ کو دیئے ہیں اس میں دیکھیں اور اگر کوئی چیز نہیں سمجھ جاتی تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو آج تک کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ کلاس جو ہے وہ کل ہوگی اور کل آپ کو اس سے اگلا ٹوپک جو ہے وہ آپ لوگ کو ساتھ لے کے آوگی اور پھر اسی طریقے سے ہم گریجولی چلتے چلتے ہم کوشش کریں گی کہ اس بک کو تھوڑا تھوڑا کر کے میں آپ لوگ کو کمپلیٹ کروا تو اگلی کلاس تک کے لیے اجازت اللہ حافظ